بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پیشلے لیکچر میں ہم نے سگنل اور اس کی ٹائٹس جس کے اندر ہم نے اینالوگ اور ڈیجیٹل سگنل کی ڈیٹیلز اور ان کی ڈیفرنسز دیکھے تھے آج کے لیکچر میں ہم آغاز کریں گے ایک نئے ٹاپک کا جس کا نام ہے موڈز آف ڈیٹر ٹانسیشن اور اس موڈز آف ڈیٹر ٹانسیشن کے اندر ہم اس کی ٹائٹس سمپلیکس، ہاف دپلیکس اور پلڈپلیکس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے تو ڈیفرنس آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں دوستو موڈز آف ڈیٹر ٹانسیشن کیا ہے the way in which data is transferred between two devices is called موڈز آف ڈیٹر ٹانسیشن means کسی بھی دو ڈیوائسز کے درمیان data کو بھیجنے کے لیے جو طریقے کار اپنایا جاتا ہے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے that is called موڈز آف ڈیٹر ٹانسیشن there are three موڈز آف ڈیٹر ٹانسیشن data کو تین طریقوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا سکتا ہے it can be simplex mode half duplex mode and full duplex mode آئیے ان کو باری باری ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں دوستو ایک بات یاد رکھیے گا جب بھی ہم data کو ایک ڈیوائسز سے دوسری ڈیوائسز کے درمیان send کرتے ہیں تو وہ channel کے through data جاتا ہے اور channel دو طرح کے ہوتے ہیں ایک channel ہوتا ہے sender کے لیے اور دوسرا channel ہوتا ہے receiver کے لیے لیکن simplex mode ایسا mode ہوتا ہے جس میں صرف ایک ہی channel محضور ہوگا ہے یا تو وہ sender کے لیے ہوگا یا پھر وہ receiver کے لیے ہوگا so dear friends in simplex mode data flows in one direction only means یہ unidirectional ہوتا ہے یعنی اس میں data ہمیشہ ایک ہی simp میں move کرے گا یعنی یہ ہے sender اور یہ ہے receiver تو data ہمیشہ اس ایک ہی direction میں جا سکتا ہے sender سے receiver تک receiver سے sender کی طرف data آ ہی نہیں سکتا so dear friends آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ simplex mode میں sender ہمیشہ sender ہی رہے گا وہ ہمیشہ data کو send ہی کرتا رہے گا جبکہ receiver ہمیشہ receiver آئے گا وہ ہمیشہ data کو لیتا رہے گا اگر وہ data کو send بھی کرنا چاہے تو وہ data کو send نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس channel ہی موجود نہیں ہے کہ وہ data کو sender کے پاس send کر سکے تو dear friends ایسا mode جس میں data ایک ہی direction میں flow کرتا ہے simplex mode کہناتا ہے simplex mode کی ایک example ہے آپ کا TV for example آپ TV پر live news دیکھ رہے ہیں جو کہ satellite کے زگیر broadcast کی جا رہی ہے تو dear friends آپ کا TV just receiver ہے وہ صرف signals کو receive کر سکتا ہے وہ کبھی signals کو transmit نہیں کر سکتا تو TV ہمیشہ receiver کہلاتا ہے اور جو terminals ہیں جو کہ TV کے channels کو broadcast کر رہے ہیں وہ ہمیشہ transmitter ہی رہیں گے means وہ ہمیشہ data کو send ہی کرتے رہیں گے کبھی receive نہیں کر سکتے means ایسا mode جس میں sender ہمیشہ sender رہے اور receiver ہمیشہ receiver رہے ان دونوں کی direction change down یعنی sender ایسا نہیں ہے کہ sender data کو send کر رہا ہے اور ساتھ کے ساتھ receive بھی کر رہا ہے تو ایسا mode simplex mode نہیں ہے simplex mode ایسا mode ہے جس میں sender صرف data کو send کرے گا اور receiver ایک وقت میں صرف data کو ہمیشہ receive ہی کرے گا کے علاوہ اس کی ایک اور example ہے FM radio کی بھی ہے جس میں صرف آپ songs کو سن سکتے ہیں کیونکہ FM radio بھی just receiver ہے آپ صرف اس کے علاوہ keyboard اور mouse بھی اس کی example ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے آپ سے data کو computer میں ڈال سکتے ہیں کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ان devices کو computer data دے رہا ہو یعنی یہ devices ہمیشہ data کو send ہی کرتی رہیں گے تو simplex mode میں sender اور receiver کی position کبھی change نہیں ہو سکتی اور یہ جو ان کے درمیان arrow ہے وہ ہمیشہ ایک ہی direction کی طرف move کرے گا دوستو اب جتنی بھی digital devices mobile telephones computer آگئے ہیں وہ اس mode کو support نہیں کرتے کیونکہ اب تمام devices two way communication چاہتی ہیں بلکہ receive بھی کرنا چاہتی ہیں تو اسی لیے اب اس کی شہرت digital devices میں بلکہ ختم ہو گئی ہے تو دوستو اس کے بعد جو اگلا mode ہے وہ half duplex mode in half duplex mode data can be sent and received in both direction but not at the same time دوستو simplex mode data صرف ایک direction میں جا سکتا تھا لکھ half duplex میں data دونوں direction میں جا سکتا ہے sender سے receiver تک بھی اور receiver سے sender کے پاس بھی اسی لیے اس کو two way communication بھی کہا جاتا ہے لیکن اس میں ایک limitation ہے وہ یہ کہ ایک وقت میں کوئی ایک data کو send کر سکتا ہے یہ دیکھیں only one end transmit data at a time and the other end deceives یعنی دونوں devices send بھی receive بھی کر سکتی ہیں لیکن جب ایک device send کر رہی ہوگی تو اگلی device send نہیں کر سکتی ہے means ایک وقت میں صرف ایک data کو send کر گی پہلی device data کو send کر چکے گی پھر دوسری device اپنا data send کر گی means اس میں sender اور receiver fix نہیں ہوتا جیسے simplex ورڈ میں تھا کیونکہ اس میں دونوں devices send اور receive کر سکتی ہیں for example یہ device 1 ہے جو کہ d1 کے نام سے ہے اور یہ device 2 جو کہ d2 کے نام سے ہے تو یہ device 1 اس وقت یہ data کو send کر رہی ہے device 2 کو device 1 اس وقت کہلائے گی sender اور device 2 ہوگی receiver اب جب device 1 اپنا data send کر چکے گی تب device 2 اپنا data send کرے گی تو device 2 ہوگی sender اور device 1 ہوگی receiver means اس میں دونوں devices data کو send بھی کر سکتی ہیں اور receive بھی کر سکتی ہیں لیکن ایک وقت میں کوئی ایک ہی data کو send کر گی کیونکہ اس میں channel 1 ہی ہے جہا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک board ہے جہاں سے گاڑیاں آ بھی سکتی ہیں اور جا بھی سکتی ہیں لیکن اس board پر ایک time میں ایک ہی گاڑی آ سکتی ہے so this is called half duplex mode جس میں data send اور receive دونوں ہو سکتا ہے لیکن ایک وقت میں کوئی ایک device data کو یا send کرے گی یا receive کرے گی تو دوستو اس کی example walkie talkie بھی ہے جس کے اندر ایک وقت نے کوئی ایک ہی اپنی بات کہہ سکتا ہے یعنی میری بات مکمل ہو چکی ہے اور جب وہ over کہہ دیتا ہے تب ہی سامنے والا اپنی بات کرتا ہے اس طرح دونوں آپس میں communicate کرتے ہیں لیکن ایک وقت میں کوئی ایک ہی بات کر سکتا ہے اس کے علاوہ internet surfing جس میں آپ سب سے پہلے کوئی request کرتے ہیں اور جب تک وہ request پوری طرح server کے پاس پہنچ نہیں جاتی server اور آپ اگلی request تب تک نہیں کر سکتے جب تک server کا data آپ کے پاس پوری طرح پہنچ نہیں جاتا اس کے علاوہ simplest mode میں کیونکہ data ایک ہی جگہ جا سکتا ہے for example sender نے کوئی data send کیا اور اس data میں کوئی error تھا کیونکہ sender یہ data کرنے کے صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو request بھی send نہیں کر سکتا receiver کو اس لیے اس کے اندر error detection نہیں ہو سکتی دی جبکہ half duplex میں sender اگر کوئی data send کر رہا ہے اور اس میں کوئی error ہے receiver بھی claim کر سکتا ہے sender کو request send کر سکتا ہے data کو retransmit کرنے کی اس طرح half duplex میں error detection بھی کی سکتی ہے لیکن اس میں data transmission rate slow ہوتا ہے کیونکہ sender data کو send کرے گا اور جب تک receiver data receive نہیں کر لیتا تب تک sender کو wait کرنا پڑے گا اپنا data send کرنے کے لیے اور اس وجہ سے اس mode کے ذریعے جو data transmit کیا جاتا ہے اس کا rate بھی slow ہوتا ہے یعنی یہ آہستہ speed میں data کو transfer کرتا ہے یہ تھا half duplex اس کے بعد جو 3 اور آخری mode of transmission ہے وہ full duplex mode data is transmitted in both direction simultaneously دوستو half duplex میں بھی data دونوں direction یعنی sender اور receiver درمیان send ہو سکتا تھا دیکن ایک وقت میں کوئی ایک ہی data کو send کر سکتا تھا جب full duplex mode میں ایک وقت میں دونوں sender اور receiver دونوں data کو send اور receive کر سکتے ہیں پر ایک دیوائس ون ہے جو کہ data کو send کر رہی ہے device 2 کو تو at the same time device 1 اپنی transmission complete کرے گی تو پھر میری باری آئی گی اسی لیے full duplex mode کے زنیے ہونے والی transmission بھی fast ہوتی ہے کیونکہ data دونوں طرف ایک ساتھ travel کرتا ہے دوستو full duplex faster ہونے کے ساتھ extensive بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں دو channels required ہوتے ہیں اس میں دو channels use ہو رہے ہوتے ہیں جس کے لیے extra circuitry use ہوتی ہے اس لیے یہ simplex اور half duplex کی نصبت costly ہوتا ہے اس کو start میں صرف main frame computers نے استعمال کیا جاتا تھا لیکن اب تمام data transmission devices full duplex mode دونوں لوگ ایک ساتھ بات کر سکتے ہیں آپ بول رہے ہوتے ہیں اور سامنے والا سن رہا ہوتا ہے اور جب وہ بولتا ہے تو آپ سن سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دونوں ایک ساتھ بھی کچھ بولتے ہیں تو وہ آواز بھی آپ کو سنائی دیتی ہے means آپ دونوں کے درمیان جو چینل ہے وہ ایک ہی وقت میں دونوں کے درمیان data کو سن کر سکتے ہے دوستو ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کوئی بات کی اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں پر اس نے بھی بات کی اور دونوں نے ایک ساتھ بولا تو آپ کا جو data ہے آپ کی جو آواز ہے وہ crash ہو گئی ایسا تو نہیں ہوتا وہ آواز بھی آپ کو آپ کی کانوں میں سنائی دیتی ہے جو phone کے اندر transmission ہو رہی ہے وہ full duplex mode ہے کیونکہ اس کے اندر sender اور receiver دونوں ایک ساتھ data کو transmit کر سکتے ہیں تو اس طرح transmission mode ہوتا ہے full duplex mode یہ تھے modes of data transmission اگلے lecture میں ہم types of data transmission کی جس کے اندر ہم serial اور parallel transmission کو دیکھیں گے کس طریقے سے ایک ساتھ 8 bits 32 bits یا 64 bits تک کو ایک ساتھ ایک کمپیوٹر سے دوسری کمپیوٹر کے اندر بھیجا جا سکتا ہے تو یہ کس طریقے سے possible ہے ہم types of data transmission کے اندر دیکھیں گے